مراد صحیح کو نمبر ون منسٹر قرار دیا دیکھیں یہ میں خبر سن رہا تھا صبح جب میں گھر سے نکل رہا ہوں تو اس وقت وہ تقریب شروع تھی اور وہ جو عرباب صاحب ہیں اس کی تقریب کا جو ابتدائیہ وہ بیان کر رہے تھے خدا کی قسم میں نے اس وقت جو دوست میرے ساتھ میں ان کو کہا میں نے کہا کہ نمبر ون جو ہے نمبر صحیح کو دیکھیں وہ اس کی جو کار کردگی اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں چار سال انہیں پہنے چار سال انہوں نے ماں سوائی انتقام کے ماں سوائی جھوٹے مقدمے بنانے کے ماں سوائی اپوزیشن کو گالیاں دینے کے ایسا بدبخت انسان ہے کہ جہاں پہ بھی مو کھولتا ہے جہاں پہ بھی بات شروع کرتا ہے تین الفاظ کے بعد جو ہے نا چوتھے اور پانچ میں پہ آ جاتا ہے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے یعنی اس کا یعنی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ وزیراعظم جو ہے یہ اپوزیشن کا محاصبہ کرنے اور اپوزیشن کو گالیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاب الزامات لگانے کے لیے بنا ہے یا اس ملک کی خدمت کے لیے بنا ہے اس ملک میں جو بھی وزیراعظم بنے اس کا اولین کام تو ملک کو چلانا ہے عوام کی بہتری ہے عوام کی جو ہے وہ فلاہ و بہبود ہے اس کے بعد باقی سارے جو عمل ہیں اس کے پاس نہ کوئی پولیسی ہے نہ کوئی ویجن ہے نہ کوئی عوامی بہتری کا کوئی پروگرام ہے اس کے پاس ایک ہی پروگرام میں اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے اپوزیشن کے خلاب مقدمات بنانے ہیں اور اس کے علاوہ اس نے چار سالوں میں جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا اور خود اس کا اپنا عمل یہ ہے کہ اپنا اس کا ساتھی جو ہے وہ فیصل وڑا جیسے جو ہے وہ جرم میں جو ہے وہ دو سال بعد عدالتوں سے ناہل ہو اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتا اس کے اوپر اس کو کوئی بات نہیں آتی اپنی جو اس کی ای ٹی ایمز ہیں جنہوں نے اٹے میں چینی میں ادریاد میں یوریا خاد میں جنہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت ہے کہ یعنی وہ او سی ڈی سی بنی ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیڑھ ارب رپے ہیں جو ہے رہا انہوں نے ٹی وی پہ اگر اس آپ ٹائم کا جو وہ تخمینہ نکالیں تو جو ہے وہ انہوں نے آگے جو ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنڈے کی دو دو گھنڈے کی نسیتیں گفتگویں اپنی جو ہے وہ تعریفیں اور حالت یہ ہے کہ ایک پینا ڈول کی گھولی جو ہے اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکی سات رپے کا وہ پتہ ملتا تھا آپ وہ چالیس رپے کا جو ہوں ملتا ہے یعنی جو حکومت جو ہے عوام کو کچھ نہ دے سکے تو اس کے اوپر اگر کوئی ادم اعتباد کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ تشبیح دیں جہاں تک آپ نے یہ خلائی مخلوق اور دوسری باتیں کی ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو پھر خامخواہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ گسیڑنے کی باقی ہم جو کر رہے ہیں وہ عوامی دباؤ پہ کر رہے ہیں عوامی رائے کے اوپر کر رہے ہیں اس کے بعد جب ہم یہ عمل کریں گے تو اس میں اگر کوئی مداخلت کرے گا تو بالکل ہم یہ بات جو ہے وہ اس مرتبہ ہم پاکٹ نہیں کریں گے ہم بتائیں گے عوام کو بتائیں گے جن کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ بات اس طرح سے ہے اور یہ بات اس طرح سے ہے میاں نوازشی صاحب اپنا علاج کروائیں ان کی صحت بہتر ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آپ واپس بلائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ پارٹی کو بھی اور باقی معاملات میں بھی ہمیں ہر وقت اویلیبل ہوتے اگر اب ہم اوپر میٹنگ کر رہے تھے تو اگر اس میٹنگ میں بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی ان سے کوئی اسٹرکشن لینے کی تو میں ان سے بات کر سکتا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ ان کو فوری بلائے جائے بلکہ یہ دباؤ ہمارے اوپر ہے کہ ان کو علاج ہونا چاہیے وہ صحت مند ہو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں تو اس کے بعد جب صحت مند ہو جائے تو پھر ان کو بلائے گا رانہ صحت کار دیئے گئے رانہ صحت کار دیئے گئے کیا آپ سے اپنا صحت کار دیئے گئے اور کیا دیکھیں جی میری بات آپ آج نوٹ کر لیں صحت کار جتنا بڑا فراد ہوگا نہیں اس سے بڑا فراد جو ہے میرا نہیں خیال کہ ویسے تو خیر انہوں نے فراد بڑے بڑے کی ہے کروڑ نوکری کا بھی فراد کیا ہے پچاس لاکھ گھروں کا بھی فراد کیا ہے اور کتنے عرب دس عرب میرا خیالہ پودوں کا بھی جو ہے وہ فراد کیا ہے اور اس فراد میں بھی میرا خیالہ ساری پی ٹی اے جو ہے یہ جو ہے یہ جیل جا سکتی ہے لیکن اس سے بڑا فراد کوئی نہیں ہوگا اور پھر اس میں جو ہے وہ اس دس لاکھ میں سے کتنے لاکھ جو ہے وہ جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں جائے گا اور اس غریب کو جو ہے وہ کیا ملے گا اس کا کار جو ہے یہ جن بیماریوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو تیسرے دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انہوں نے اربعہ روپے کی مفتدویات جو لوگوں کو ہاؤسپیٹل سے آؤڈڈور پیشنس کو ملتی تھی آپ کسی ہاؤسپیٹل میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے آؤڈڈور پیشنس کی تعداد اپنا جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور جتنے لوگ داخل ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ نوٹ کر لیں وہ پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی نہیں ہوتی تو یہ بالکل انہوں نے صرف اپنی جو ہے وہ تعریفیں کرنے کے لیے پرابیکنڈا کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے یہ فراڈ ہے اور یہ فراڈ ثابت ہے کیا آپ سنجھتے ہیں کہ کوکین کا علاج بھی سیدھ کارڈ بھی ہو سکے گا خان سیدھ کے لیے ہو لیے دیکھیں جی کوکین کا علاج جو ہے یہ کیونکہ جو منشیات کا علاج والے جو ادارے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے اور سیدھ کارڈ کے اوپر جائے وہ اگر یہ یہ اگر علاج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ العوام کو کافی ریلیف ملنے کے چانس پیدا ہو جائے دیکھیں یہ صورتیں جو ہے عدم اعتماد آتا ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ساری جو ہے وہ اس وقت ڈسکس کرنے والی نہیں ہیں جیسے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اب آپ ہمیں ہاتھ پاؤں واردہ نہیں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ ان کو جودیاں واردہ دیکھیں گے دیکھیں جی لانگ مارچ کی تو ڈیٹتا ہے وہ تئیس مارچ کو ہم نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور ہر قیمت پہ پہنچ رہا ہے بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے باقی اس سے پہلے اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ پوست پون ہو ورنہ تئیس مارچ کو ہم ہر قیمت پہ وہاں پہ پہنچیں گے اور باقی یہ جو کوشش ہے اس کے مطلق کوئی ٹائم ٹیبل کوئی بھی دینے کے وہ پوزیشن میں نہیں ہے عدم اعتماد موب ہونی ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جانا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان مسلمی نون میں میاں نواز شیف صاحب کے پاس ہے وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں لانگ مارچ جو ہے وہ پیپرس پارٹی اگر پہلے کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ حکومت کے خلاف کر رہی ہے اور جو آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں متحدہ آپوزیشن ہے وہاں پہ پیپرس پارٹی کا ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے قائد اس وقتلاف کے اوپر جب وہ پورا اعتماد ہے تو اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ اس حد تک کے حکومت کے خلاف یعنی اس ناہل اور نالائک ٹولا آپ دیکھیں یہ حکومت نہیں ہے یہ تو ایک نالائک اور عباش لوگوں کا ٹولا جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اس کے خلاف جو بھی جو ہے وہ ساتھ دے ہم اس کا جو ہے وہ ساتھ لینے کو تیار ہیں اور باقی جو ہے وہ باقی ساری جماعتیں ہیں پیپرس پارٹی اپنی جماعت علیدہ جماعت ہے ہم علیدہ جماعت ہیں ہو سکتا ہے کل کو جب الیکشن ہوگا تو ہمارا جو ہے وہ مقابلہ آپس میں ہوگا تو اس لیے اس چیز کو آپ پیشے نظر رکھیں